اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ممتاز ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انوشے خان ویر سردیاں آتے ہی ڈرائی فروٹس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ سردیوں کی سوغات سمجھا جاتا ہے ڈرائی فروٹس کو لیکن ہم یہاں پر ایک دکان پر موجود ہیں یہاں پر دکانداروں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کمی آئی ہے اور لوگ لے رہے ہیں ڈرائی فروٹ اور یہاں پر خریدنے والوں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں سردیوں میں ڈرائی فروٹ سے اور کس طرح سے وہ اس کو لے رہے ہیں لے بھی پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے ہیں آئیے موسیقی علیکم سلام مجھے بتائیں کہ سردیوں کی سوغات ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس لوگارے صاریتے ہیں ماشاللہ بورٹ لوگارے پیچھلے سال سے ماشاللہ بورٹ کام بیتر ہے اور دوسرا بات یہ ہے نا پیچھلے سال چیز توڑا سستے تھے اس سال میں میں گیا توڑا ٹھیک ہے اور ڈرائی فروٹ ماشاللہ بورٹ کپی لوگ کارے ممپلی ہوگے چنے ہوگے بادام ہوگے پیستہ ہوگے کاجو ہوگے تو یہ ماشاللہ اخروت ہوگی ہے تو چلاس سے بھی اخروت آرہے اور چترال سے بھی آرہے کشمیری اخروت بھی آرہے بورٹ اچھا مناسب ریٹ ہے اس میں دو تین چار کوالٹی ہے ٹھیک ہے یہ کیاماتوں میں پہلے جویتہ کام تھے ابھی ریٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے تو پچھلے سال اس کا ریٹ تھوڑا یہ اخروت جو ہی تھا پچھلے سال جو ہی تھا چار سو ساڑی پانچ سو رپے کلو تھا ابھی آٹھ سو رپے کلو ہے اس سال میں اس میں پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے مہنگا ہوگی ہے نہیں ہے اس دفعہ تو بہت مہنگا ہوگی ہے ہر چیز مہنگا ہے کاجو جو تھے پہلے ہم لیتے تھے پانچ سو رپے پاؤ اس دفعہ جو ہے سات سو آٹھ سو رپے پاؤ مل رہا ہے اور چلغوزہ جو ہے پچھلے سال آٹھ ہزار تھا اور اس دفعہ جو ہے چھ ہزار پہ ریٹ تھوڑا گر گیا ہے چلغوزہ کا وہ تو اتنا لوگ لیتے نہیں ہیں چلغوزہ اور باقی جو چیزیں ان کا بہت ریٹ مہنگا ہوئے ہیں کشمش جو ہے وہ پہلے سو رپے پاؤ ہوتا ہے ابھی دو ڈائی سو رپے پاؤ مل رہا ہے تو ہر چیز مہنگا ہو گئے یہ چنے جو تھے پچاس رپے ہم پہلے پاؤ لیتے تھے ابھی سو رپے پاؤ مل رہا ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے ممپلی جو تھا یہ ہم سو رپے پاؤ پہ لیتے تھے ابھی ڈیٹھ سو رپے پاؤ مل رہا ہے اس مہنگائی کو یہ دور کو اگر دیکھا جائے تو خریدنے کی جو لوگوں کی طاقت ہی وہ تو کم ہوتی جا رہی ہے لیکن چونکہ سردی کے موسم میں زیادہ تر ڈرائی فروٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم چلو زیادہ نہیں تھوڑا ہی استعمال کر لیں لیکن کر لیں پھر اس کی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مہنگے ڈرائی فروٹس ہیں وہ اتنے زیادہ استعمال نہیں کرتے ان کی جگہ جیسے وہ جو سستے ڈرائی فروٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا خرید جائے میں تو ویسے فیملی کے ساتھ آیا تھا کچھ گرم کپڑے خریدنے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ چلے جو خجوریں ہیں وہ بنسبہ دوسرے ڈرائی فروٹ کے ذرہ سستی ہیں تو پھر میں خجوریں خرید رہا تھے میں نے ابھی تک اکھروٹ لیاں بادام لیاں ابھی اور بھی چیزیں لینے ہیں تو سردیوں میں اگر دیکھیں تو ڈرائی فروٹس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے ہلتھ کے لیے اچھے ٹیز بھی اچھا ہوتا ہے ہلوہ بغیرہ بھی بن سکتا ہے آپ کے گھر میں خرید رہے ہیں میرے گر میں خرید رہے ہیں جو اپس کی ایندتیں اضافہ ہوا یا کمی نہیں ہے اضافہ ہوا ہے جیسے ہر چیز میں اضافہ ہوا ان چیزوں کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوا ہے تو آپ نے کتنے افلوڈ کیا ہے میں نے پانچ کلو لی کتنے کے ملے ہیں یہ مجھے ملے ہیں 4.50 پر کلو جی ویرز ہم موجود تھے ڈرائی فروٹس کی شاپ پر ہم نے دکانداروں سے بات کی خریداروں سے بات کی اور خریدار جو تھے ان کی تعداد کافی کم نظر آئی ہے دکانوں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف اب اس کو دور سے دیکھ سکتے ہیں خرید نہیں سکتے ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ان کی قیمتیں جو ہیں جان کر تو غریب عوام کی پہن سے یا میڈل کلاس عوام کی پہن سے تو یہ بہت زیادہ دور ہو چکا ہے اس طرح کے مزید پروگرامز دیکھنے کے لئے دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ووم تاز ڈیجیٹل اب تک کے لئے اپنی ہوسٹ انوشہ خان کو دیجئے اجازت خدا حافظ